محولیاتی تبدیلی محولیاتی تبدیلی محمد نے نون لیگ سے لڑائی کا تاثر بھی مسترد کر دیا کہاں چینمن بلاول بھٹو اپنے دوریں جاری رکھیں گے صرف عوام کی مدد سے پیپلز پارٹی واضح اکثریت اور تاریخی فتح حاصل کرے گی نون لیگ کے ناراض رہنما سے پیپلز پارٹی کا رابطہ پیپلز پارٹی نے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کو شمولیت کی دعویٰ دے دی مفتا اسماعیل نے کس بھی پارٹی میں شمولیت کی فلحال تردید کر دی مفتا اسماعیل پہلے ہی بتا آپ جنرل سیکرٹی نون لیگ کے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں مردان کی عدالت نے سابق سپیکر قومی سیملی اسد کیسر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھی دیا اسد کیسر کو گزشتہ روز رہائی کے بعد گرفتاد کیا گیا تھا سوابی میں پی ٹی آئی ورکرز کنونشن میں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی شیر افضل مروت سمیت اکیس کارکنان کی خلاف مقدمہ درج ایف آئی آر تھانہ سوابی کے ایس ایچ او کی مدیعت میں درج کی گئی پاکستان اور سعودی ایرپ کے درمیان سرمایہ کاری کے طریقوں پر اتفاق خلیز دعون کاؤنسل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کی توسی کی رہا ہموار ہو گئی نگران وزیر اطلاعات مرزا سننگی نے تصدیق کر دی ٹوئٹ میں واضح کیا کہ پاکستان اور جی سی سی میں آزاد تجارتی معاہدہ انیس سال سے زیرے التوا تھا منظوری پر یہ جی سی سی کا پندرہ سال میں کسی ملک کے ساتھ پہلا تجارتی اور سرمایہ کاری معاہدہ ہوگا امریکی حکام نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو بہن آفیا صدیقی سے ملاقات سے روک دیا ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے بہن سے ملاقات کے لیے واشنگٹن میں حکام سے اجازت لے رکھی تھی جیل حکام نے این ملاقات کے وقت ناوالوں وجوہات کے بنا پر ملاقات کی اجازت دینے سے انکار کر دیا سینیڈر تلہا نے ملاقات کی اجازت نہ دینے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا لوگ گیتوں پر رکس ماحول خوشیوں کا عقص سندھ کے ثقافتی دن پر رنگوں کی بہار آگئی سندھی ٹوپی اور اجرک ڈے پر شہر شہر ریلیاں اور تقریبات سینٹرل جیل کراچی میں قیدی اور اہلکار بھی جوم اٹھے کراچی آرٹس کانسل کا حاتہ بھی سندھی دھنوں سے گونج اٹھا سکھر پریس کلپ کے باہر پانچ ہزار سال پرانی ثقافت کے علمبردار پہنچ گئے بلاول پٹو نے سندھ کی صدا بہار ثقافت دنیا کی قدیم ترین اور خوبصورت تہذیب قرار دے دی یوم اِس ثقافت پر اپنے پیغام میں بولے سندھ کے لوگ تاریخی طور پر پر ام رواداری پسند اور وطن دوست ہیں کراچی میں سندھ رینجرز کے زیر احتبام سائیکل ریلی پچاس سے زائد سائیکلسٹ نے حصہ لیا ریلی کا مقصد شہر میں ام کی فضاء کے ساتھ ساتھ صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف شہریوں کو راغب کرنا تھا ریلی کی اختتام پر فاہتے کھلاریوں میں انعامہ تقسیم کیے گئے شرکہ کی کراچی میں امن امان کے قیام کے لیے رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کی تعریف اور حگوئی کے لیے مشہور پنزابی شاعر استاد دامن کو مداہوں سے بچھرے انتالیس سال بیٹھ گئے ان کا انقلابی کلام آج بھی لہو گرمانے کا باعث استاد دامن نے عمر پر مزدوروں کسانوں غریبوں اور مظلوموں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی مرتے دم تک وطن سے محبت کا درس دیتے رہے دن دسمبر انیس سو چوراسی کو استاد دامن خالق حقیقی سے جا ملے